رمضان کی آمد آمد ہے اور اس مہینے میں نماز تراوی میں عوام کی بڑی تعداد شرکت کرتی ہے ایسے میں اس بات کے خدشات بہت بڑھ گئے ہیں کہ مساجد میں ہونے والے اجتماعات پاکستان میں کرونا کے پھیلاؤں کی نرسریاں ثابت ہوں گے یوں ایک بار پھر مذہبی استدلال اور اس کے کرتا دھرتاؤں کے ایسی وباؤں کے دوران غیر اکلی طرز عمل پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ مذہبی الیٹ کلاس اپنی دکان بچانے کے لیے بڑی تعداد کو موت کے گھاٹ اتارنے اور اس وباؤں کو خوفناک شکل دینے میں اپنا کردار ادا کرے گی اب کیا کریں کہ موجودہ مذہبی قیادت کا یہ کردار کوئی نیا نہیں بلکہ تاریخ میں ان سے پہلے آنے والے ان کے پیٹی بھائی بھی یہی کچھ کر چکے ہیں جن کے فتاوہ نے وباؤں کو پھیلنے میں اس قدر مدد دی کہ وہ آبادیوں کی آبادیاں چاٹ گئیں اس زمن میں تیرہویں صدی اسوی کے مشہور کردار کتھلک چرچ کے سربراہ پوپ گریگری نہم جو کہ پاپال ریاستوں کے حکمران بھی تھے اہم ہیں انہوں نے اپنے فتاوہ میں مسلسل بلیوں اور خاص کر کالی بلیوں کو شیطان کا روپ دیا ہسٹری کلیکشن ویب سائٹ کے مطابق ان فتاوہ میں بلیوں کو شیطان کا روپ کرا دیتے ہوئے کہا گیا کہ یہ بلیاں دراصل شیطان کا جسمانی روپ ہیں اور انہیں مار ڈالنا سواب کا کام ہے یہ خیال محض مذہبی تواہم پرستی پر بپنی تھا لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ ایشیا اور خاص کر یورپ میں بلیوں کی بڑے پیمانے پر نسل کشی ہوئی اور بلیوں کی تعداد ایک تہائی سے بھی کم رہ گئی اور وہ بھی انسانی آبادیوں میں نہیں پائے جاتی تھی یہ سلسلہ دہائیوں پر محیط رہا اس عرصے میں یک کے بعد دیگرے کہتوں کا سامنا کرنا پڑا جو کہ شروع تو موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے ہوتے مگر دستیاب غلے کی بڑی تعداد میں چوہوں کے ہاتھوں تباہی نے ان کے اثرات کو مزید خوفناک کر دیا بہرحال اسی سب کے درمیان چودہویں صدی میں بلیک ڈیتھ کے نام سے جانی جانے والی تاؤن کی وبا پھیلنا شروع ہو گئی اندازہ یہی ہے کہ یہ قدیم تجارتی گزرگاہ شہرائے ریشم یا سلک روٹ کے ذریعے یورپ اور اس سے بھی آگے تک پھیلی اس بیماری کے جرسوموں کے کیریئر چوہے تھے جن کی تعداد ان کی قدرتی شکاری بلیوں کی تعداد میں کمی کے باعث یورپ اور ایشیا میں بھی بہت بڑھ چکی تھی اور ان کو روکنے والا کوئی نہ تھا یہی وجہ تھی کہ چوہے پھر جہاں گئے موت کا نکارہ بجاتے گئے لاشوں کی لاشیں بچھیں آبادیوں کی آبادیاں چٹ ہوئیں مشہور زمانہ کتاب وائی نیشنز فیل میں اس وقت کی ہولناکیوں کا ذکر کچھ یوں درج ہے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عمر 29 سال پر آنٹ ٹھہری تھی ہر کوئی موت کے خوف سے نجات حاصل کرنے کو کسرت سے شراب نوشی کرتا اور زندگی کے دن گنتا صرف دو چیزیں یقینی تھی موت اور بے یقینی چرچ نے عوام کو خدا سے معافی کی ترغیب دی اور اس کے لیے بڑے بڑے اجتماعات بھی کروائے تاہم تاؤن آیا اور سب کچھ تحس نحس کر گیا یوں آج سے سات صدیان قبل کیتھولک چرچ کی مذہبی قیادت کی غیر منطقی فتووں سے ہلنے والا قدرتی توازن تاؤن کی وبا کا اتنے بڑے پیمانے پر پھیلنے کا سبب بنا جو کہ کروڑوں انسانوں کو بے سود رزق خاک بنا گیا تاریخ شاہد ہے کہ جب غیر منطقی فیصلیں نہ صرف کیے جائیں بلکہ ان کو مذہبی اعتقاد کا رنگ دے کر اس پر سوال اٹھانے والوں کو چپ کروایا جائے تو پھر بعد میں وبائیں ان غیر منطقی فیصلوں کی سزا انسانوں کو ضرور دیتی ہیں تاؤن کی عالمی وبا سے علشتی چودویں صدیق ایسوی کا یہ سبق شاید آج کروڑا کی وبا کے خلاف جنگ کی شاہد اکیسوی صدیق کے کام آ سکتا ہے